دکھائی دے رہی ہے نا آپ کو لگی ہوئی یہ ڈینمو موٹر یہ تقریباً آر سے دس کیوی کی ہے یہ آپ کا بڑے سے بڑا گار جو آنہ آسانی سے چلا سکے گی اے سی فریج یا آپ کی واتر موٹر ہر چیز سب کچھ چلائے گا پنکھیں لائٹیں ہر چیز چلائے گا مکمل گار آپ کا چلائے گا یار اس پہ کچھ بھی چلا لیں آپ چلے گا کیونکہ یہ جو ڈینمو موٹر اس نے لگا دی ہیں اس کے اوپر یہ تو ہے ہی بہت قابل جی دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک گوھر سے دیکھیں اور یہ جو ویڈیو آپ کے لیے چلا رہا ہوں مہنگائی بہت ہے بجلی بہت مہنگی ہے اور کبھی کبھی جو انا بجلی آتی بھی نہیں ہے تو بہت پریشانی ہے اور اس بندے نے اتنی مہنت کیا اور اتنا اچھا پروجیکٹ تیار کیا ہے اور یہ مارکیٹ میں کیوں نہیں آ رہا اب تک اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں کون کون سی رکاوٹ آ رہی ہے مارکیٹ میں کیوں نہیں آ رہا اس کو اس کے بنانے کا کیا فائدہ ہے اور آپ کو اس کو یوز میں لانے کا اور خریدنے کا کیا فائدہ ہے یہ سب بتانے والا ہوں میں کہ آپ کیوں نہیں خرید رہے اس کو کیا یہ اس کی قیمت زیادہ ہے یہ جو انا آپ خود نہیں بنا سکتے اور اس کو بنانے میں بہت خرچات ہے اس کو بنانے میں بہت دماغ کی ضرورت ہے جی بلکل نہیں اور اسے بنانے کے لیے آپ کو جو انا پرابلم آ رہی ہے اس لیے کہ یہ جو اندر مافیہ ہے یہ اسے نہیں چلنے دے گا بجلی والے ہیں ہماری حکومت ہے یہ اس کو نہیں چلنے دے گی یہ اسی پہ آج بات کریں گے کہ وہ کیوں نہیں چلنے دے گی اور یہ کیوں مارکیٹ میں نہیں آ رہا اور کیوں آپ خود نہیں اس کو بنا رہے اس کے بارے میں آج پوری ڈٹیل سے بات ہوگی اور اگر یہ مارکیٹ میں آ گیا تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے ہماری تو کمیٹی نکل آئے گی بھائی یہ بجلی کا بیل اس سے جان چھوٹ جائے گی اگر بجلی کے بیل سے ہماری جان چھوٹ گئی تو بہت سے ٹیکسل جو ہمیں بھرنے پڑتے ہیں ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی دیکھیں اس بندے کی محنت اور اس کی محنت پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو وہ کر دیں اور میں آپ کو اسی طرح کی اچھے اچھے انفارمیشن ویڈیو دیتا رہوں گا کہ کیا یہ ویڈیو ریل ہے یا فیک ہے اسے آپ نے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ چلا کر دکھا رہا ہے یہ آپ کو اتنا چلا کر دکھا رہا ہے اس پہ گرینڈر چلا کر دکھائے گا آپ کو اور بہت کچھ چلا کر دکھا گا یار بات سنیں یہ جی اتنا سا جو پروجیکٹ لگانے سے ہمارے گھر کو بجلی مل جائے ہماری ٹینشن ختم ہو جائے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی یہ کوئی ہلیکپٹر بنانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں چاہیے اور نہ ہی اتنا دماغ چاہیے یہ تو چھوٹا سا کام ہے لوگ تو ہلیکپٹر بھی بنا لیتے ہیں دیکھ کر جیسے یہ بنانا سکھاتی ہیں ہم آپ کو نیشن ویڈیو میں بتائیں گے اس کو بنایا کیسے جاتا ہے آپ نے مکمل ویڈیو یہ بھی دیکھنی ہے اور اس میں بھی آپ کو بہت کچھ دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں کتنا کتنا یہ جو انا کرنٹ لے رہے ہیں ایسے اور آپ بنا رہی رہے ہیں لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں آپ اٹھا رہی رہے ہیں آپ بیلہ دیتے جا رہے ہیں اور آپ کی تو جان چھوٹ جائے گی اگر یہ خود بنا لیں گے تو چلیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے جو انا کیسے بنانا ہے بنانا ہے یا نہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو عرشد وفائی آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی اچھی انفارمیشن دیتا رہوں گا یہ دیکھیں کتنی قابل چیز بنائی ہے اس بندے نے اس کے لیے ایک لائک بنتا ہے پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس نے منت تو کی ہے نا مارکیٹ میں آیا یا نہ آیا آپ کو فائدہ ہو ہوا یا نہ ہوا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ انجوائے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو فائدہ ہے نا اور اس نے بنایا ہے میں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ ان کو فائدہ ہے یا اس کو نقصان ہے اس کو بنانے میں بھئی ان کو فائدہ ہے اور آپ فائدہ نہیں لے رہے آپ کس وجہ سے فائدہ نہیں لے رہے بھئی یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ فائدہ کیوں نہیں لے رہے کیونکہ آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا سامنے آج یہی بات میں آپ کو جو نا بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ تو رہے ہیں کہ یار اتنا چھوڑ کر رہا ہے کچھ کہیں گے کہ یار ہم بنا نہیں سکتے کچھ کہیں گے کہ یار یہ فیک ہے کچھ کہیں گے یار یہ دیکھیں اس بندے نے کتنا بڑا کمال کر دیا اور اس کا یہ چل رہا ہے تو اس نے بنایا ہے نے اتنے پیسے خرچہ کیا ہے اس نے تقریباً یہ دو لاکھ کے قریب خرچہ ہو گیا ہوگا اور یہ جو خالی ڈینمو موٹر ہے نا یہ ہی لاکھوں کیا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ جو بنا رہا ہے یہ بلکل آپ اس پر جو نا کوئی ٹرائی نہ کریں کیونکہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس پر ٹرائی کرنے کی کیونکہ یہ بلکل آپ اسے بنا ہی نہیں سکتے اگر آپ بنا لیتے ہیں اس کو اسی طرح کا بنا لیتے ہیں تو آپ کو اس سے فری انرجی نہیں ملنے والی یہ بتاتے ہیں جو چوبیس گھنٹ ہیں آپ ایک سیڈ پر اس کو چلا کر رکھ دیں اور یہ آپ کو فری انرجی دیتا رہے گا بارش ہے توفان ہے گرمی ہے سردی ہے کسی چیز کی اس کو کوئی پرابلم نہیں کسی چیز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں یہ چلے گا یہ ایسے چلتا رہے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایسے چلتا رہے گا تو کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے نہ بھی ہو مارکیر میں آئے تو یہ تو کسی طور پر بھی مل جائے گا اگر یہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بات کیا ہے اصل میں اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ بالکل فیک ہے یہ صرف آپ کو ویڈیو چلانے کے لیے یہ سارا سسٹم مناک اردی کھاتے ہیں ان کی ویڈیو چلتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا یہ بہت سے پیسے کما لے گا یہ آپ کو سیل کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ سیل کرنے کے قابل ہی نہیں آپ اسے لیں گے تو آپ سے چلے گا نہیں کیوں نہیں چلے گا یہ بھائی یہ جو ڈینمو موٹر ہے نا یہ کیسے چل رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے سے ان کو کرنٹ دیا جاتا ہے یہ ڈینمو موٹر جو ہوتی ہے نا جو آگے کرنٹ پارسل کرتی ہے وہ کرنٹ سے چل بھی جاتی ہے اس کو بجلی پہ چلایا جا رہا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو کدھر سے چلایا جا رہا ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ بھائی اس کو کیسے چلایا جاتا ہے میرے چینل پہ بہت سی ویڈیو موجود ہیں جو میں ان کو بے نکاب کرتا ہوں یہ جو کر کے دکھا رہے ہیں ان کو اکسپوز کرتا ہوں میرے چینل پہ بہت ویڈیو ہیں اگر آپ یہ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو مت بنائیں اس پہ پیسے ضائع مت کریں یہ آپ کو کچھ نہیں دینے والا اور آپ پیسے بھی ضائع کریں گے اپنا وقت بھی ضائع کریں گے بھائی یہ بالکل فیک ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو صدا خوش رکھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ارشد وفائی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو دکھاتا رہے گا کہ آپ ویڈیو دیکھ کر پیسے لگانا شروع نہ کر دیں آپ کی بچت ہوگی ہماری ویڈیو دیکھ لیں گے ہمارے سے مشورہ کر لیں گے فیس بک پیج ہے جو ہمارا اے ڈیو میڈیا اس پہ میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے بھائی اگر کوئی بھی چیز آپ ایسا الیکٹرونکس کے بارے میں پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے سے ضرور مشورہ کر لیں کیوں کہ اگر یہ آپ کا نہ چلا آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا بہت پیسے لگتے ہیں اس پہ اور جو بنا رہے ہیں وہ صرف اپنا چینل چلانے کے لیے بنا رہے ہیں آپ کی انٹرٹیٹمنٹ کے لیے یہ آپ انجوائے کریں اس کو آپ گھر میں نہ بنائیں اس کو بلکل اور نہ ہی خریدنے کی کوشش کریں گے یہ ہم خرید لیں گے ملے گا نہیں کون سیل کرے گا اگر میں بناتا ہوں تو مجھے پتا ہے یہ آپ کے گھر میں نہیں چلے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ ٹینشن لینے کی کہ آپ سے پیسے لے لوں یہ آپ کو دے دوں یہ چلے نا اور آپ جوتے لے کر میرے پیچھے باگیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بلکل فیک ہے اللہ آپ کو صدا خوش رکھیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں نیکسٹ وڈیو تک ارشد وفائی کو اجازت دیں میں ایک تیار کر رہا ہوں جو ریل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ ریل پروجیکٹ آپ جو نا وہ گھر میں بنائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا یہ بلکل فیک ہے اور اس پہ اپنا جو نا وقت زہانہ کریں ہاں انٹرٹینمنٹ کریں دیکھیں یہ دیکھیں یار بندے کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو صدا خوش رکھیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں نیکسٹ وڈیو تک ارشد وفائی کو دیں اجازت اللہ حافظ